ایسا پتہ لگا کہ سال دوہزار پندرہ میں دھرارہ کے چنچل یادف کی ہرکیہ کا کیس اٹھانے کو لے کر کیس کے آروپیوں نے اڑھا کیچہ نیوازی للن یادف کو گولی مارکے گھائل کیا ہے گھائل کو علاج کے لیے صدر اسپتال میں بھٹی کرائے گیا ہے لیکن یہ معاملہ جتنا سیدھا دیکھتا ہے اتنا ہے نہیں یہ معاملہ اور پیچیدہ ہو گیا جب یہ پتہ لگا کہ آروپی ویدیانند یادف اس ویدیو یادف کو بھی سینے میں گولی لگی ہے اور اسے بھی صدر اسپتال میں علاج کے لیے بڑھتی کرائے گیا ابھی تک یہ سپچ نہیں ہو پا رہا ہے کہ کس نے کس کو گولی ماری ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ دونوں ہی ویکٹیوں کے بھی کسی پرانی رنجش کا نتیجہ ہو پر ابھی کچھ بھی صاف نہیں ہوا ہے بہرحال دونوں ہی لوگ للن یادف اور ویدیانند یادف گولی لگنے سے زخمی ہیں اور دونوں کا ہی علاج صدر اسپتال میں چل رہا ہے چنچل یادف اس کے بعد اس کا ہتھیا کرنے کے بعد آج کے ڈیٹ میں میرے اوپڑ اوپڑ گیا کوئی گواہ کوئی کچھ نہیں سماجی طور پر ہم کوئی بات چیت ہوتا ہے بات نہیں ہے میں تیس سال کے گھرنا بتا رہا ہوں ابھی تک یہ ہوگا وہ لوگ کے انداز میں میں بتا رہا ہوں کہ ہم سے کم چالیس پہ تالیس کے بیچ میں ہتھیا کروا دیا ہے میری سماج موڑا بھگی چاہ مہنپور پنچائت میں مگر کوئی ڈر سے ہی پہنچو کبھی پاچھ میں کیس نہیں ہو رہا ہے مگر آج سے کیس نہیں ہوگا میرا تو کل سے میرا کیس ہوگا یہ اسٹ کلونی تھانا انترگر چھوٹی پول کے پاس کتنی گولیاں پانچ گولی میرے اوپڑ چلایا دو گولی لگ چکا ہے گھر آپ کا اورا بھگی چاں لیلن پرساد یاد آم مگ Herausforder مگ 포 شکر م queremos